بلدیاتی الیکشن خاص طور پر بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلدیاتی الیکشن تو ہمیشہ ہم نے کروائیں 97 میں آپ کو یاد نہیں کروائیں 97 پیپلز پارٹی نے کبھی بھی بلدیاتی الیکشن نہیں کرائے 97 میں ہماری حکومت آئی ابھی کرائیں گے آپ نے اوگرس پتائیں دیا جنرل الیکشن کی سر باتیں کریں قریشی صاحب وہ کہتے ہیں کہ جزیدیت اور حیوانیت کی باتیں کر رہے ہیں قریشی صاحب آپ کو نیا صوبہ بنتا دکھ رہا ہے آپ کو بلدیاتی ہے الیکشن ہوتے دکھائی دے رہے ہیں الیکشن سے چار وعینے پہلے کیا مجھے نیا صوبہ بنتا دکھائی نہیں دے رہا اس لیے نہیں دے رہا کہ مجھے دونوں کے جو ارادے ہیں وہ صحیح دکھائی نہیں دے رہے یہ سیاسی چال ہے پیپلز پارٹی بدقسمتی سے ان کی کارکردگی خاصی مرتبہ لوگوں کی نگاہ میں مایوس کن رہی ہے اور اس وقت جنوبی پنجاب میں ان کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے پارٹی بالکل انتشار کا شکار ہے اور وہاں انہوں نے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مفضول کرانے کے لیے ایک وہاں کا جو ایک جنون جذباتی ایشو ہے ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے اور خیال یہ ہے کہ اس سے انہیں ایک مقبولیت حاصل ہوگی اور ووٹ ملیں گے لیکن لوگ ان کی پولیٹیکل موو کو سمجھتی ہیں جس طرح لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ بھی سوموں پہ کوئی اتنا پختہ یقین نہیں رکھتی ارادہ نہیں رکھتی اور وہ بھی صرف عشق شوئی کے لیے ہاں میں ہاں ملا رہی ہے در حقیقت وقت گزارنا چاہتے ہیں اور وہ باولپور کا ایشو انہیں کھڑا ہی اس لیے کیا ہے کہ جو جنوبی پنجاب کے لوگوں کی جو یکسوئی ہے یکچیکی ہے اس کو تقسیم کیا جائے یہ بے وکوف بنانے کی کوشش اس کے بارے میں بھی لوگوں کو خیال یہ ہے کہ اگر ان کی نیت ہوتی تو ان کے پاس مواقع موجود تھے بلدیاتی انتخابات کروانے کے لیکن انہیں نے ایسا نہیں کیا کیوں نہیں کیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے مفاد میں یہی تھا کہ بلدیاتی اختیارات وہ اپنے ہاتھ پہ رکھیں اور آپ نے دیکھا کہ تنجاب میں بلوکرسی کے ذریعے وہ اپنا جو اپنا مینسپل ایڈنسٹریشنز ہیں ان کو چلاتے رہے ہیں اور جو بلدیاتی رکوم کی فنز کی جو فنز تھے اور جو ڈیولپمنٹ رکوم کی وہ اپنے ایمین ایز اور ایم پی ایز کے ذریعے وہ تقسیم کرتے رہے ہیں اور ان کے ممبران پارلمنٹ کی بھی خواہش تھی کہ بلدیاتی انتخابات نہ ہو اور یہ فنز جو ہے ہم اپنی ثوابتیت کے مطابق خود یوٹیلائز کریں تو مجھے دونوں کی نیت میں ارادوں میں فقدان دکھائی دے رہا ہے اور مجھے دونوں ہوتے ہوئے دکھائی دونوں یہ کام ہوتے ہیں آپ کو دکھائی نہیں دے رہے دونوں کی نیت پہ بھی شک ارادوں میں پہ بھی شک نظر آ رہا ہے کہ پھر آپ دونوں مل کے عوام کو ابھی یہ جو کریشی صاحب نے بات کی ہے کہ پختہ ارادہ ریگارڈنگ پروینشل وہ پروینسز بنانے کے بارے میں تو مجھے نہیں یہ سمجھا رہی یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہے کہ پختہ ارادہ نہیں رکھتے پھر یہ ہے کہ ہامے ہامے لاتے جا رہے ہیں تو یہ دونوں باتیں تھوڑی سی متزاد ہیں اس لیے کہ پختہ ارادہ تو ہمارا اس لیے ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے صوبے بنانے جانے تو یہ ایک نیشنل ایشو ہے جب نیشنل ایشو ہے تو نیشنل کمیشن بنائیں نیشنل کمیشن کے اوپر پوری پنجاب اسمبلی نے یونینمسلی ایک ریزولوشن پاس کر دی اب اس ریزولوشن کے اوپر عمل ہونا چاہیے تھا کہ نیشنل کمیشن بننا چاہیے تھا اب نیشنل کمیشن آسمان نیشنل کمیشن نہیں بنا نیشنل کمیشن کو ثبوت آج کیا گیا ہے نیشنل کمیشن جو سپیرٹ ہے نیشنل کمیشن کی اس کے مطابق نہیں بنایا گیا سب سے بڑا صبح سب سے بڑا صبح ساری پلیٹرل پارٹی سارا ملہوبہ اس میں دیکھیں آسما بدارہ اس پارلمنٹ کے اندر میں لا دیا جائے یہ پارلمنٹ کا دام ہے دو سوالوں کا جواب دینا لوگوں کو گلا سکتے ہیں جو قریشی صاحب نے دو لٹے اٹھائے ہیں میں اندر بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں دوسری بات انہوں نے کہا ہے بلدیاتی اداروں کے حوالے سے بلدیاتی اداروں کے حوالے سے ہم نے جو اس وقت تک ایکسرسائز کی ہے وہ ہے لیجسلیشن بلدیاتی جو لاؤ ہے جو پہلے ایک ڈکٹیٹر نے اپنی مجھے کے لیے بنایا تھا آج بلدیاتی ایلیکشن کیوں نہیں کرائے آج دیکھیں بلدیاتی یہ ایک بے وقت کی راگنی ہے سر وہ ٹائم تھا یہ ایک بے وقت کی راگنی نہیں اس وقت اس وقت لوگ بلدیاتی ایلیکشن کی طرف نہیں دیکھ رہے تو پہلے کرا لیتے آنے تو یہ کرا لیتے یا نہ کرا لیتے آج کی بحث نہیں ہے آج کا یہ مقدمہ نہیں ہے آج کا مقدمہ تو یہ ہے کہ کیا اس سطح کے اوپر کہ جب ہم اگرین جنرل ایلیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں اور چار ماہ بعد یا پانچ ماہ بعد نئے ایلیکشن ہونے والے ہیں کیا اتنی بڑی ایکسرسائز جس کے لیے ایک نیشنل کمیشن کی ضرورت ہے نیشنل کنسنسیس کی ضرورت ہے سارے صوبوں کو بٹھانے کی ضرورت ہے کیا یہ جو صوبائیت کا ان کا نعرہ ہے محض نعرہ نہیں ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج قوم کے سامنے قوم کے سامنے اسمہ یہ بلکل بات کلیر ہو گئی ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ ٹوٹلی ڈس انٹریسٹڈ ہے اگر ڈس انٹریسٹڈ نہ ہوتی اگر پیپلز پارٹی کے اندر میں بات کر لیا نا پیپلز پارٹی کے اندر اگر سیریسٹڈ ہوتی پیپلز پارٹی کے اندر اگر اس بات کے اوپر سنجیدگی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ اتنے سال گزر گئے ہیں آج پانچ دن بعد سات دن بعد مسلم لیگ نون کو دو ایشوز آگے کو کنسنسز کے اوپر لے کرتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں لانا چاہ رہے ہیں آپ پہ ایک ایسا پر منا دیں اس صبحوں پہ آسنا پہ لے کرتے ہیں آسنا پہ لے کرتے ہیں بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں جواب دے دیں پھر آپ بات کریں گے بات یہ ہے کہ اتنا زور یہاں لگانے سے کچھ نہیں ہوگا ان کی ڈیمانٹی قومی کمیشن قومی کمیشن میں یہ سمجھتی ہوں آئین یہ سمجھتا ہے اور عام قانون کی زبان میں جو پوری قوم کے نمائندے ہیں پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں اب یہ بے حواس ہو چکے ہیں یا بد حواس پتہ نہیں کوئی بڑا لفظ نہ ہو تو میں اس لیے بے حواس ہو چکے ہیں کیونکہ یہ صبح بن ہی جانا ہے آسما میں یہ بار بار کہتی رہی ہوں اور کہہ رہی ہوں یہ صبح بن جانا ہے مگر ساؤتھ پنجاب کو ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو یہ پتہ ہوگا عوام کے لیے کچھ کریں کہ ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ انہوں نے اس میں رکاوٹ پیدا کرنے کوشش کریں ہم نے قومی کمیشن میں تمام پولیٹیکل لوگوں کو ڈالا تمام پولیٹیکل لوگوں کی نمائندگی کی ممبران کی انہوں نے نکتہ اٹھایا کہ آپ نے پولیٹیکل لوگ اے این پی کو کیوں ڈالا اینکیو ایم کو کیوں ڈالا آپ ان کی سوچ دیکھیں ان کا لیول دیکھیں کہ آپ نے ٹو تھرڈ مجورٹی سے ایک بل پاس کرانا ہے جس میں ان لوگوں نے ان ممبرانیں ووٹ دینے ہیں اور جب پختون خواہ کی نام نام کا مسئلہ تھا تو انہوں نے ایک آواز اٹھائے کہ خیبر جالے اور اے این پی کو میں سمجھتی ہوں اے این پی کو سلام پیش کرنا چاہیے جو انہوں نے ویلکم کیا اور ان کی سوچ کی لیمیٹیشن دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں آپ کی آج یہ فیل ہو چکے اللہ کا شکر ہے ہماری قومی سوچ ہے اللہ کا شکر ہے ہماری قومی سوچ ہے ہماری قومی سوچ کے بعد آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کو اپنا فیوچر نظر آ رہا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ میں آپ کو بتا دوں گے صوبہ بن جانا ہے یا صوبہ کے نارے کی بنیاد جو پر ہم ووٹ لیں قومی جو مہداز ہیں وہ اپنے ٹائم پر ہوں گے اور میں بریک لیتی ہوں بریک کے بعد ہم یہی سوال اٹھائیں گے کیا صوبہ بن جائے گا اور جیسے شاہ محمود قریشی صاحب کہہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا بھی ایسا نہیں ہو سکتا اور سندھ میں جب حکومت خود لکھ کر دیتی ہے کورٹ کو کہ لائن آرڈر کی وجہ سے ہم بلدیاتی الیکشنز نہیں کرا سکتے تو زرداری صاحب کیوں بلدیاتی الیکشنز کرانے کا اعلان کرتے ہیں کیا اس کے پیچھے بھی کوئی سیاسی نعرہ ہے اسی پہ ہم بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد